لیکن عمل کرو اپنے بچوں کو پڑھاؤ 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 حافظ بناو تمہیں کیا سمجھتے ہیں حافظ بنانے کے عادت مسجد میں لگانا نہیں حافظ بناو اس کے بعد تمہیں جس لئے ان میں رکھنا چاہتے ہیں رکھو مولانا بدردین اجمل صاحب عالم و حافظ ہیں سیاست بھی کر رہے ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ فقیح وقت و زمان زبردست تاجر پیران پیر محبوب سبحانی خود بے عالم غوث آزم زبردست تاجر ایسے ہزاروں اولیاء و علماء کے نام ہیں ہمارے پاس جو پڑے تو ضرور ہیں لیکن کھانے پینے کا راستہ ایک الگ اختیار کیے ہیں کیا حافظ قرآن بن کر چاول کا دکان کھول نہیں سکتا کیا حافظ قرآن بن کر ہوٹل چلا نہیں سکتا کیا حافظ قرآن بن کر کوئی اور دکان چلا نہیں سکتا چلا سکتا ہے اسے اسے ٹکر نہیں یہ حفظ قرآن فضیلت ہے وہ تجارت عبادت ہے منجے بھی مسجد والے کب تو بھی درائے تو بولتے اے درانا نہیں موقع ملے خدمت کرتوں نہیں تو بزنس کرتوں آٹو چلا توں اے کیا کار چلا توں نہیں تو ملک چلا توں یہ اشارہ حضرت سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس اشارے کے انداز میں ایک منطق ہے آہ دیتا پڑھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ حافظ بناو لڑکیوں کو بھی حافظات بناو بڑی فضیلت ہے آیت کو جوڑے بغیر اترنے دل نہیں چاہتا تفسیر میں آتا ہے جس ماں باپ کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اللہ فضیلت کی وجہ سے ماں باپ کو ایمان کی موتتہ فرماتے گا کیونکہ ہے نا فضیلت ماں باپ کو سورت سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنائیں گے خدا نہ قاسدہ ماں باپ کفر کی حالت میں مرے تو پھر حدیث کب واقع ہوگی کب واقع ہوگی بچہ حافظ بن گیا ماں باپ کے ایمان کی زمانت ہے مرنے سے انتقال سے ایک مہینہ پہلے گھر میں والی صاحب عید الازحا کے موقع پر میری پوری بہنیں آئی تھی بچے آئے تھے اس کے میں میری بیوی سب تھے اچانک والی صاحب رونے لگے میں باہر تھا مجھے میرے بھانجے نے فون کیا تو میں دوڑتا ہوا آیا اس کے بعد والی صاحب کے بازو بیٹھا گلے میں محبت کے ساتھ ہاتھ ڈال کر پیٹس سلا کر پوچھا کیوں اببہ کیا اببہ کیوں رو رہے ہیں اببہ کیا بھی نہیں بیٹھے کیا بھی نہیں بیٹھے جبکہ میرا گھر بچے نواسے نواسیاں پوتا پوتیاں دیکھ کر سرسبز و شادہ آپ گھر دیکھ کر رونا آ گیا میں پوچھا کئی کو آبار ہوتے اللہ بڑے ہیں تب یہ زرالیل چل رہی تھی اللہ بڑے ہیں ابھی تمہیں میرے بچوں کی بھی شادی دیکھنا ہے میرے بچے مجھے بھائیہ پکارتے سو اببہ کو جببہ تسلی دے رہا تھا میرے بچوں کی بھی آپ شادی دیکھنا کرنا سو تمہیں میرے پاس کیا ہے ایسا بول رہا تھا تو اس کے بعد اببہ جان نے ایک جملہ کہا بیٹے مہت حیات کے مالک اللہ تعالی کیا بھی ہو جائے سبر کرو لیکن میں اب جو رو رو مہت سے ڈر کر نہیں بیٹے منجے تو مہت کا ڈر ریچ نہیں بیٹے میں تمہیں حافظ بنایا چھو تمہارے واسطے نہیں میرے واسطے میں تمہیں حافظ بنایا چھو تمہارے واسطے نہیں بیٹے میرے واسطے بنایا چھو جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو اس کے باپ کو مہت سے کیا ڈر ہے بے فکر ہو جائیں گے اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے عالم دین بنائیں گے خبروں میں جتنا فائدہ مردوں کو ان کی اولاد کے علم سے پہنستا ہے اتہ فائدہ تو کسی مردے کو اپنی اولاد کے مال سے نہیں پہنستا بنائیں گے انشاءاللہ کبھی ادھر سے گزر نہ ہوا تو پھر میں ضرور مدرسے میں آ کر دیکھوں گا مدرسے کے محتمیم صاحب سے مولانا سے پوچھوں گا ہمارے اپنے اس علاقے کے کتنے بچے پڑھتے ہیں آپ کے اپنے بچے پڑھنا آپ کے اپنے بچے پڑھنا باہر سے آتے ہیں ان کا بھی استقبال کرو برابر کھلاو برابر پلاو سب کی تعلیم پر گہری نظر رکھو لیکن ہمارے شہر میں اگر مدرسہ ہے تو پھر اس مدرسے میں ہمارے شہر کے بچے پڑھنا ہے